جیو تو ایسے عرشت ندیم چھا گئے جیولین تھرو میں نئے اولمپک ریکارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا 22 اشاریہ 97 میٹر تھرو کر کے اولمپکس میں تاریخ رکم کر دی پاکستان کا نام روشن کر دیا قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا پاکستان نے اولمپکس میں 40 سال بعد گولڈ میڈل جیتا پاکستان نے 1984 میں لانس انجلیس اولمپکس میں ہاکی میں گولڈ میڈل جیتا تھا عرشت ندیم نے پاکستان کو اولمپکس ایتلی ایٹکس میں پہلا گولڈ میڈل جتوا دیا تاریخ رخم کر کے عرشت ندیم سجدہ ریز ہو گئے خوشی سے آنکھیں عشقبار ہو گئے یا نو ساتھ کی تھرو کر کے اولمپکس ریکارڈ توڑا لیکن میں اس سے بھی بہتر تھرو کر سکتا ہوں اولمپک گولڈ میڈلسٹ عرشت ندیم کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو محنت جاری رکھنے اور آگے بھی ملک کا نام روشن کرنے کا اعلان کہا پاکستانی قوم اور فینس کی دعاوں سے گولڈ میڈل جیتے ہیں اب سب مل کر چودہ اغسط منائیں گے اللہ تعالی والدین اور قوم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ٹوکیو اولمپکس میں بھی محنت کی لیکن میڈل نہ جیت سکے کہا ان کے کوچ اور ڈاکٹر نے ان کی فٹنس پر بہت محنت کی جس کا بھرپور صلاح ملا گولڈ میڈل جیتنے کے بعد عرشت ندیم نے اپنے کوچ کے ہمرا دل دل پاکستان بھی گایا میں اپنے بیٹے کے لیے بہت خوش ہوں میں اور پورے پاکستان سے بھی میں خوش ہوں اللہ تعالی کا میں شکر گزار ہوں میں اتنی خوش ہوں بھی کیا میں بتا سکوں ارشت ندیم کے گھر جشن ماں کی دعائیں پوری ہو گئیں کہا بیٹے نے پورے ملک کا نام روشن کر دیا بیٹے کو گلے لگا کر چوننے کو بیتاب ہوں ارشت ندیم کے گھر پر سینکھوں لوگوں کا جشن ہر طرح پر رکس اہل محلہ کا کہنا ہے کہ ارشت ندیم نے میاں چندوں کا نام پوری دنیا میں نمائے کیا ارشت ندیم کے بھائی نے کہا تاکہ وسائل کے باوجود ارشت ندیم نے ریکارڈ تھرو کی حکومت گاؤں میں گراؤنڈ بنانے کا اپنا وعدہ پورا کرے ارشت ندیم کے بھائی کی نیرچ چوپرا اور اس کی فیملی کو بھی مبارک بات بیٹی جیسا ہی ہے پاکستان کا گولڈ مادل جیتنا بھی خوشی کی بات ہے بات ہریانہ یا پاکستان کی نہیں یہ خوشی کی بات ہے ارشت ندیم کی تاریخی جیت پر بھارتی جیولن تھرور نیرچ چوپرا کی والدہ کے بیان نے دل جیت لیے کہا نیرچ چوپرا کے سلور میڈل جیتنے پر بھی خوش ہوں میدان میں سب کھیلنے کے لیے اترتے ہیں کسی ایک کو تو جیتنا ہی ہوتا ہے پارس اولمپکس میں بھارت کے نیرچ چوپرا کی دوسری پوزیشن سلور میڈل حاصل کیا گرنیڈا کے پیٹر ایڈنسن تیسرے نمبر پر موجود ارشت ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا توقع تھی کہ ارشت ندیم اولمپکس میں میڈل لے کر آئیں گے ارشت ندیم کے شاندار کامیابی پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق اکھنے والوں کی اولمپک چیمپئن کو مبارک بات نوبیل انامی آفتہ ملال ایسو زی کا ارشت ندیم کو خراج تحسین اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارک بات کہا ارشت ندیم نوجوانوں کیلئے مشہ لے راہ اور ہمیشہ چیمپئن رہیں گے ارشت ندیم کے بے مصال کارنامے پر کومی کرکٹرز کا بھی جشن پاکستان شاہینز کے کرکٹرز ہیڈ کوچ امرگل نے ارشت ندیم کا ایونٹ دیکھا ارشت ندیم نے بانوے آشاریا نو سات کی تھو کی تو کھلاری بھی خوشی سے جھوم اٹھے ارشت ندیم سابق شیرمن ایتلیٹ ایکس فیڈریشن اکرم ساہی سے گلے مل کر رو پڑے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ارشت کی جیت پوری قوم کی جیت ہے پیریس اولمپکس میں پاکستان کے لیے تمغہ جیت کر آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا صدر آنصف علی زرداری کا ارشت ندیم کو خراج تحسین وزر آزم شہباز شریف نے کہا کہ چالیس سال بعد پاکستان نے اولمپکس میں تلائی تمغہ جیتا ارشت ندیم کو پیریس اولمپکس میں تلائی تمغہ جیتنے پر مبارک بات دیتا ہوں ٹرکٹ اور ہاکی سمیت دیگر کھیلوں میں بھی کامیابیاں حاصل کرنی ہے مسلنا فانچ شئیمن جوئنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کی ارشت ندیم کی جیت پر قوم کو مبارک بات کہا ارشت ندیم کی جیت پاکستانی ٹیلنٹ اور آزم کی ایک شاندار جیت ہے وزر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ارشت ندیم نے گولڈ میڈل ہی نہیں قوم کے دل بھی جیت لیے وزر داخلہ موسن نکوی نے کہا کہ شاباش اولمپکس چیمپین ارشت ندیم شاباش پوری قوم کو آپ پر فخر ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ قوم اپنے ہیرو ارشت ندیم کے ساتھ کھڑی ہے ارشت ندیم کو سندھ حکومت کی جانب سے پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان میر کراچی مرتضی وحاب کا ارشت ندیم کے نام سے کراچی میں سپورٹس اکیڈمی کھولنے کا اعلان کہا ارشت ندیم نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ اولمپک ریکارڈ بھی بنایا ارشت ندیم جیو تو ایسے ترجمان سندھ حکومت اور میر سکھر کا ارشت ندیم کے لیے سونے کے تاچ کا اعلان زیر تعمیر نیو سپورٹس سٹیڈیم کا نام ارشت ندیم سٹیڈیم رکھنے کا وعدہ گورنر سندھ کامران تیسوری کا ارشت ندیم کے لیے بیس لاکھ رپے اینامی رقم کا اعلان جیو نے اسے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ اس بار یوم آزادی ارشت ندیم کے نام کرنا چاہیے پاکستان میں زرعی برامداد میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں ٹکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی وزرعظم شہباز شریف کی کراچی میں دوسری بیلنفوامی فوڈ اینڈ اگریکلچر نمائش کے افتدائی تقریب سے خطاب کہا زرعی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کسانوں کو قرض کی فراہمی سے پیداوار میں اضافہ ہوگا حکومت کاشتکاروں اور برامد کنندگان کو سہولیات فراہم کرنے کیلئے پورازم ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں اسی ہزار ٹیو ویلز کو شمسی تبنائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی ہر سال ایک ہزار گریجویٹس کو ذریعی تربیت کے لیے چین بھیجوایا جائے گا تمام صوبائی حکومتیں تینتیس سرب روپے تک وفاقی ٹیکس چوری میں ملوث ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دی نیوز انسار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے عالی ترین سطح پر صوبائی حکومتوں سے رابطہ کیا لیکن وفاقی ٹیکس کی نا جمع کرائی جانے والی رقم واپس نہیں کی جا رہی تمام صوبائی چیف سیکیرٹریس کو لکھے گئے خط کے مطابق پنجاب حکومت نے سولہ اشاریہ تین عرف ایف بی آر یا پھر وفاق کے خزانے میں جمع نہیں کرایا سن نے مجموعی طور پر آٹھ اشاریہ ساٹھ عرب روپے کا ٹیکس نہیں دیا خیبر پختنخواہ نے پانچ اشاریہ سفر ساتھ اور بلوچستان نے دو اشاریہ تین چار عرب روپے کے ٹیکس کٹوٹی نہیں کی ایک اور دسہ ویس کے مطابق صوبوں کی جانب سے چوری شدہ ٹیکس میں انکم ٹیکس بھی شامل ہے جو مختلف کٹیگریز کے اہلکاروں کی تنخواہوں سے نہیں نکالا جاتا توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آر اور بشرا بی بی سے تفتیش کے لیے ناب ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی گزشتہ روز بانی پی ٹی آر اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں مزید گیارہ روزہ جسمانی ریمانٹ حاصل کیا گیا تھا منڈیٹ چوری کرنے والوں نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے آئین کو پامال کیا یہ کالا قانون ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کے لیے قانون بنایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو مقصود سے شسن نہ ملے مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بریسٹر محمد علی صحیف کی پریس کانفرنس کہا کہ آر پی پیس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا زیادہ تر آر پی پیس برسر اقتدار ٹولوں کی ہیں لوگ بچلی کے بلز کے باعث خودکشی کرنے پر مجبور ہیں صدر مملکت کو کچھے کے ڈاکوں نظر نہیں آتے حکومت سے مذاکرات کے بعد رالپنڈی میں جماعت اسلامی کا چودہ روز سے جاری رہنے والا دھرنہ موقر شرکا گھروں کو روانہ ہو گئے وزیر داخلہ موسیٰ نقوی نے یقین دلایا کسی نہ کسی شکل میں بچلی کی قیمتیں کم ہوں گی امیر جماعت اسلامی حافظ نائم رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں پر نظر سانی پر تیار ہوئی ایک ماہ میں آئی پی پیز کی رپورٹ سامنے آئے کی حکومت کو بتایا کہ کس طرح تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے پہلی مرتبہ بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کی بات ہوئی عام آدمی اور تنخواہ دار طبقے کے مسائل پر بھی بات ہوئی عوام کی کامیابی ہے کہ حکومت نے تحریری معاہدہ کیا ہے معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوتا تو ہم کال دے سکتے ہیں کہ بل جمع نہ کرایا جائیں اسرائیل کی گذشترات غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری جنوبی وستی اور شمالی غزہ کے علاقوں میں گھروں اور خیموں پر بمبرسائے مزید آٹھ افراد شہید امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے ایف ٹوئنٹی ٹو لڑا کا تیارے بھی خطے میں آگئے ہیں امریکی تظامی کے سینئر اہدہ دار نے نام ظاہر کیے بغیر برطانوی خبر ایجنسز کو بتایا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو سنی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا پتر مصر اور امریکہ کی غزہ جنگ بندی کے لیے ہماس اور اسرائیل کو پندرہ اگست کو بادشیر کا آغاز کرنے کی دعوت بلوش اکجہتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان معاملات اے پانے کے بعد بلوش اکجہتی کمیٹی کا دھرنک ختم کرنے کا اعلان بلوش اکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومتی وفد نے تمام مطالبات منظور کر لیے کسی ایک مطالبہ پر بھی عمل نہ ہوا تو جد جواحت جاری رکھیں گے تربت کے جلسے میں آئندہ کا لائحامل تیع کیا جائے گا زلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بلوشستان بھر سے گرفتار کارکنوں کی رہائی عمل میں لائی گئی بلوش اکجہتی تحریک کے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا وزیرت آخلا بلوجستان زیالانگو کا کہنا ہے کہ دشمن کی خواہی شہے کی گوادر ترقی نہ کریں اور لوگ پسمادہ رہیں